سلام علیکم سابر بھئی ان کا آج کیا ریٹ دے رہے ہیں بکروں کا ساروں کا ماشاءاللہ اسلام علیکم بیور ماشاءاللہ بیس لاکھ دو ہزار پکے چھپیس بکر ہے ماشاءاللہ سے چھپیس کے چھپیس گلابی چھپیس کے چھپیس ماشاءاللہ دوندے اور چوگے بکر ہے ماشاءاللہ پہلے تو آج جمعہ کا دن مبارک ہو آج جمعہ کے دن کی یہ ویڈیو لگا رہا ہوں دیکھیں ہم لاتوں کو پر کام کر رہے ہیں نا لاتیں لات آپ کو بتا ہے ریٹ سستہ ملتا ہے آپ دو لے چار میں آج لے دس میں ان کا ریٹ نہ لگتے ہوگا آپ چھپیس بکرے لے رہے ہیں نا بیس لاکھ دو ہزار پہ لگا رہے ہیں ان بکروں کو پر کم سے کم آپ کو بتا رہوں یہ پچاس سے ساٹھ لاکھر پکا آپ کا مال ہے عید پہ اگر تھوڑی سی منت کی جائے تھوڑی سی خوراکچھی دی جائے نا انشاءاللہ تلہ ستر پچھتر لاکھر بگا مال ہے عید پہ ڈیڑھ سے دو لاکھر بگا تو کم سے کم آپ کو بول لو اگر بندہ چاؤنا آپ کا بکرہ مشلہ ڈھائی تین ڈھائی تین لاکھر بگا سیل ہوگا ابھی جو آج کا ریٹ ہے یہ عید پہ بھی کھڑا ہوں نا بکرہ عید پہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آپ ان کا ویڈ دیکھیں یہ چیز آپ دیکھ لیں یہ سین آپ دیکھ لیں عید پہ آپ کو ڈھائی لاکھر بگا دیں گے آپ اس کا قد دیکھ لیں یہ دیکھیں میرے سر کے برابر آ رہا ہے نا یا نہیں آ رہا آپ یہ چیز بتائیں بجن تھوڑی سی محنت مانگ رہے ہیں بکرے تھوڑی سی محنت کریں بیس لاکھ دوہزار پر لکھا رہے ہیں نا آنے والے تینوں میں آپ کو بول فائدہ ہونے والا میں آپ کو لکھ کے دے تو یہ جلا کے دکھائیں اور بکروں کو جانے رہے ہیں بکرے چیک کر لیں پہلے آپ نسل چیک کر لیں میں نے پہلے لڑ لگائی ہے ڈیڑھ لاکھ والے بکروں کی پھر لڑ لگائی تھی میں نے لاکھ رپے والے بکروں والی اور کل میں نے لڑ لگائی تھی پچاسی ہزار والے بکروں کی پھر آپ کو کم رینج والا مال یہ نہیں کہ آپ نے بولا سابر بھی کم ریٹ والا مال مجھے دکھائیں بجن آج کم ریٹ والا مال اس وجہ سے دکھار ہوں تاکہ آپ بزنس بھی کریں پیسہ بھی کمائیں رسک کمائیں رسکا جتنا آپ انویس پر کریں گے نا ان کے اوپر جتنا پیسہ لگائیں گے آنے والے دنوں میں میں آپ کو لکھ کے دیروں روز کا ریٹ بڑھ رہا ہے روز کا کل والی لارڈ سیل ہوگی ہے پلسوں والی لارڈ سیل ہوگی ہے بجے کیا لینے والے خریدار بہتے ہیں جیسے تاجر بیٹھے ہوتے ہیں نا زکیرہ جمع کرنے کے لیے اور ریٹ چیز کا بڑھ رہا ہوتا ہے سیم یہی چیز ہے بجن یہ بکرے ہے حق لال کا روزگار ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی جوا نہیں ہے کوئی ان میں جھوٹ نہیں ہے آپ روز کا ریٹ جب بکرے کا بڑھ رہا ہوگا نا آپ خود بولیں گے سابر بھی آپ نے اچھا مشورہ دیا ہوں بجن بیس لاک دوہزائر پر لگا دیں اگر بیس لاک آپ کا واپس آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بیس لاک اور کو بھی لے آئے گا تیس لاک کو بھی لے کے آ سکتا ہے پچیس لاک کو بھی لے کے آ سکتا ہے پندرہ لاک کو بھی لے کے آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کا جو بیس لاک دوہزائر پر آپ نے لگایا ہے یہ آپ کا خیدہ ہو رہا ہے بڑھے بکرے ہمیں چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں آپ ان میں انمیسٹرمنٹ کریں اپنے ابو سے مشورہ کریں بھائیوں سے کریں بزرگوں سے کریں آپ ان کو یہ سیٹ اپ کر کے دیں آپ یہ بکرے آج لے کے دیں گے نا آپ کی نصریں خوش رہیں گی چالیس پینٹالیس کلو والا گوست والا بکر ہے ماشاء اللہ سے ریڈ کیا ہے میں نے آپ کو لاد کا ریڈ دیا ہے دو دو تین دن کا علق ہے بھائی دو تین پر ہم کام نہیں کر رہے ہم لاد پر کام کر رہے ہیں لاد کا ریڈ اچھا ملتا ہے نا آپ جا کے بزنس کریں روزی کریں میں کہتا ہوں مزدوری کریں جو ہمارے بھائی لاہور والے ہیں فیصل آباد والے ہیں گجرہ والے ہیں پنڈی اسلام آباد والے ہیں گجر آباد والے ہیں پشاور والے ہیں کراچی والے ہیں اور خانے والے ہیں میاں چنو ہے کسور ہے لہور ہے اور شیک اپر ہے وزیر آباد ہے حافظ آباد ہے ڈسکا ہے سیالکوٹ ہے گجرات ہے کشمیر ہے یعنی کہ آپ بزنس کریں اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی سو دیکھ بے یہ منڈی پر کتنے کا سیل ہو رہا ہوتے ہیں منڈی میں اس طرح کا بکرہ کم سے کم ایک لکھ بیس کا ڈیٹھ کا ایک لکھ تیس کا لاکھ ت لیکن ہمارے پاس جو اوفر لگی ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ سرپ بھائیوں کے لیے جو گریب بھائی لے اپنا روزی کے لیے یعنی کہ روزی والا مال ہے جلدی آپ رافتہ کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں باقی چلا کے بھی دکھا سکتے ہیں چیک کر لیں بکروں کے وزن دیکھے نا حسون ماشاءاللہ سے حسون والے بکرے ہیں سارے ماشاءاللہ سے دیکھیں بکرہ اچھا ہونا ہر بندہ لینے والا آپ منڈی پر لینے جائے نا منڈی پر پہلے تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملنی بجہ کیا ہے بجہ یہ ہے منڈی پر آنڈو بکرہ بو والا بکرہ لے آتا ہے پانچ پانچ بکرے کھڑکی ہوتے ہیں آپ سے ایک لاکھ تیس ایک لاکھ چالیس ادار پر ڈیمانڈ کار جاتے ہیں آپ کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں منڈی میں منڈی میں آپ کو پتہ ہے فراڈ بہت ہو رہا ہوتا ہے منڈی میں خاص کر منڈی سے جب بھی بکرہ لینا آپ ادھر ریڈ چیک کر رہے ہیں آپ کو اندازہ پتہ چال جائے گا دیرہ گازی کھان منڈی راجن پور منڈی شیخ وان منڈی زہر پیر منڈی اور ملتان منڈی ہمارے قریب ہے آدھا گھنٹا گھنٹا سوہ گھنٹے کا سفر ہے ٹوٹل دیرہ گازی کھان میں تو ہم بیٹھے ہیں راجن پور سے جو بندہ جاتا ہے زہر پیر شیخ وان یا دوسری منڈیاں آپ کرتے ہیں تو ہمارے فارم سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں یار ایک بار بندہ ویزرڈ ہی کر لیتا ہے آپ لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے جو لاڈ کا ریڈ میں آپ کو دے رہو نا میرے پاس ایک دو لاڈے تو نہیں ہے آپ روزانہ لاڈے دیکھ رہے ہیں آپ لاڈ کے اوپر کام کریں ستتر ہزار پر کا جو بکرہ دے رہو نا ماشاء اللہ ادھر دیکھیں آپ انشاءاللہ تلہ منڈی پر لینے دیں لاکھ سے کم آپ کو دیں گے نہیں ستتر ہزار پر تئیس ہزار پر بکرہ لاڈ کے حساب سے آپ کو سفتہ دے رہو ماشاء اللہ سے ان میں ڈیڑھ لاکھ والے بھی بکرے ہیں ان میں نبی ہزار والے بھی ہیں پچانوے ہزار والے بھی ہیں ایوریج لگائے آپ اپنے شہر کی تقریباً لاکھ روپے کا اس ٹیم ہے ابھی کا ریٹ ہے روز کا ریٹ بڑے گا بھی ستتر ہزار پر کے حساب سے دے رہو دوندے بکرے خصی بکرے ماشاء اللہ آپ چیک کریں کوالٹی آپ دیکھیں کان دیکھیں آٹھیں دیکھیں یہ آپ چیک کر لیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے بیدان باقی جلدی آپ رافتہ کر سکتے ہیں انشاء اللہ کرگو کہیں گے تو کرگو یہ سارے بکر آکے انشاء اللہ آپ کو بھیج دیں گے بیانہ وغیرہ جو اگر ادھر آنا چاہتے ہو نا بیانہ وغیرہ کر کے آپ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیدان یہ آپ چیک کر لیں ماشاء اللہ سارے بکرے چلا کے دکھاؤ درہ آنے دے یہ آپ چیک کر لیں ماشاء اللہ اچھا ایک بات اور بھی ہے ویور ماشاء اللہ جتنے بھی ہمارے ویور دیکھ رہے ہیں جو بندہ یعنی کہ کارگو منگوانا چاہتے ہیں آپ ہی سائیڈ پر آگے کارگو کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان چھپیس بکروں کی ویڈیو آپ کو ویٹس اپ پر کار دیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ نہیں آسکتے اگر آپ کی مجبوری ہے تو یہ میں آپ کو پارسل کر دوں گا شہزور موقع پر موجود ہے گاڑی کی سولت بھی موجود ہے اور ریٹ ان کا جو آپ کو بتایا نا یہ فینل ہے جو کرایا ہوگا نا وہ آپ کا ہوگا بکرے دیکھ لیں در دیکھیں ماشاء اللہ جس آمد تو دیکھیں یار بکروں کا غصر دیکھیں سارے بکرے اس طرح کے بھی نہیں ہیں بڑے چھوٹے ہوتے ہیں بکرے لاد میں چھوٹا اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا آپ کی سمجھ نہ آئے بھائی جن چھوٹے بکرے میں چالیس پہ انتالیس کلو گوشت ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ پچپن کلو گوشت ہے یعنی کہ لاد میں بکرہ ہر طرح کا آتا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ لاکر پر اس طرح موجودہ قیمہ تے اس بکرے کے ٹھیک ہے نا جو آپ کو میں نے ریڈ دیا نا چھوٹے چھوٹے جو ان میں بک بکرے ہیں نا سات آٹھ بکرے ہیں ان کا ریڈ میں نے آپ کو ستتر ہزار بولا بڑے بکرے آپ کو سات دیروسی ریڈ میں ماشاء اللہ ادھر دیکھیں توجہ کریں آپ بکروں کی چمک دیکھیں ماشاء اللہ یہ تو بارہ شایتی تو ریٹ آج کل گھرا پڑا ہے یہ دس بارہ دن پانچ دن تک ریڈ جو نا ڈیلی کا ریڈ چڑھتا رہے گا بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایک چیز کا سیزن چل رہا ہوتا ہے ہر بندہ بزنس کر رہا ہوتا ہے آپ بزن نمبر لکھ لیں اگر آپ کو آن لین چاہیے آن لین کار دیتے ہیں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ آکے لیجئے ورڈ سپ نمبر لکھوا آیا ہے 0335 47 46 487 یہ پرسنل میرا نمبر ہے ہاں ورڈ سپ پہ یوٹیوب پہ خاص کر جب جنہوں نے سبسکرائب کی ہے نا تو نیچے لکھا وہاں رہا ہوتا ہے 0335 47 46 487 ہر بندے کے پاس ہے فیس بک پہ بھی یہ نمبر پڑا ہوا ہے آپ لکھ لیں دوبارہ 0335 47 46 487 یہ دیکھیں بکرے ماشاء اللہ آپ ویڈیو توجہ سے دیکھا کریں ماشاء اللہ سے آج کی فریش ویڈیو بنا رہو نا ٹھیک ہے کوئی آپ سے غلط بیانی کوئی آپ سے جھوٹ تو نہیں کر رہے بڑے بکرے ہیں اور ستتر ہزار کے حساب سے یہ لاٹ آپ کو دے رہا ہوں ستتر ہزار کے حساب سے غریب امیر آکے اٹھا سکتا ہے بھجن دیکھیں بکرہ ہر طرح کا پڑا ہوا ہے میں آپ کو یہ چیز دکھا رہا ہوں اب کسٹمر آتا ہے یہ چیز دیکھ لیتا ہے پھر اس سے بڑا دیکھتا ہے وہ چاہیے پھر اس سے بڑا دیکھتا ہے وہ چاہیے پھر اس سے بڑا دیکھتا ہے وہ چاہیے بھئی آپ مائنڈ اپنا ایک جگہ پہ ٹکا کے رکھیں نا تو آپ دیکھیں آپ کے شہروں میں کس طرح کا بکرہ بکرہ ہے ایک شہریں چھوٹے ایک شہریں بڑے یعنی کہ آپ اس کے مطابق آپ بکروں کے خریداری کریں یہ نہیں ہے آپ کے شہر میں بکرہ ہے تین لاکھ کا تو آپ لے رہے ہیں ساٹھ ہزار کا یا اسٹی ہزار کا یا نبے ہزار بکرہ آپ کے شہر میں ڈیڑھ لاکھ کا بکرہ ہے نا آپ ڈیڑھ لاکھ والے کے حساب سے آپ مال لے اگر آپ کا ڈیڑھ لاکھரہ نا آپ اس طرح کا مال اٹھا کے ڈال لیں اگر آپ کے شہر میں دو لاکھ کا ڈھائی لاکھ کا بکرہ نکل جاتے آپ اس کے مطابق لے لیں اگر آپ کے شہر میں لاکھ روپے کا بکرہ سیل ہوتا ہے نا اسی نبی ہزار روپے کا لاکھ روپے گا بھائی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو پچھلے اور پرانے سال چل رہتے ہیں نا ان کا اپنا ریٹ ہے اب دیکھیں دو ہزار چوبیس لائک چکا ہے دو ہزار چوبیس کا اپنا ریٹ ہوگا بھائی ہر سال مہنگائی بڑھ رہی ہے ہر سال گندم کا ریٹ تو اب ماشاء اللہ اس بار اچھا ہے آپ بکرے پالیں بکروں کے اوپر بچت آئے گی آپ انشاء اللہ تعالی آنے والے دنوں میں یعنی کہ عید کے فوری بعد آپ جو نا بکریوں کا کام کالے اچھا بزنس میں بنا پیسہ کیسے زیادہ کماتا ہے میں آپ کو بتا دوں بھائی کم منافع رکھیں اور مال زیادہ بیچیں یہ ہم کر رہے ہیں آپ بھی اس طرح کریں نا آپ اپنے شہر میں اپنے ایک تو نام بنائیں گے عزت کمائیں گے اور پیسہ کمائیں گے پیسہ عزت بنانی پڑتی ہے ٹھیک ہے آپ جائیں اپنے شہر میں آپ ریڈ سستہ دیں گے نا ہر بندہ آپ سے آکے لے گا آپ جاتے سیل کر دیں آپ اس طرح بکرے ابھی تو ماشاءاللہ 26 بکرے لے کے جا رہے ہیں نا آپ ہزار دو ہزار بکرہ پانچ ہزار بکرہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں پانچ ہزار بکرہ ادھر سے لٹ لے کے جائیں اپنے محلے والوں کو اپنے شہر والوں کو اپنے شہر کی منڈی میں جا کے سیل کر دیں اگر اچھا ریڈ ملے آپ بیج دیں اگر اچھا ریڈ نہیں ملتا آپ مہینہ خدمت کر کے آپ بیج دیں بجن دیکھیں ہر چیز کوئی بھی کام ہے چھوٹا بڑا تھوڑا محنت کرنی پڑتی آپ محنت کریں گے رزق اللہ پاک دے گا اللہ پاک انسان کے رزق میں برکر ڈالتا ہے آپ ستتر ہزار والے بکرے آپ لے لیں انشاءاللہ آپ کے آنے والے نسلیں بھی یاد رکھیں گے ایک بات اور بھی ہے جتنے بھی آپ یوٹیوب پہ فارم دکھا رہے ہوتے ہیں لوگ مندرے دکھا رہے ہوتے ہیں بکریاں دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا اپنا ذاتی مال نہیں ہوتا بروکر ہوتے ہیں یعنی کہ میں بکروں کا سٹاک آپ کو دکھا رہوں الحمدللہ ذاتی ہے نا آپ رات دن کو ہے میرا مال میرے پاس موجود ہوگا ایک بندہ ہے بروکر ہے آپ کو سبز باگ دکھا رہے ہیں میرا مال ہے جی یہ ہے میں وہ ہوں میں فلان ہوں میں ڈھمکان ہوں جب موقع پہ جائیں تو بروکری کرنا شروع کار دیتا ہے وجہ برینڈ آپ کے سامنے کھڑا ہوا نا آپ رات کے ٹائم میں آپ آ کے میرے ڈیرے پہ میرا مال دیکھیں اور سودہ بھی میں کروں گا جو چیز آپ کو ویڈیو میں دکھائی آپ وہی چیز آپ کو دوں گا یہ نہیں ہے لوگ جو ہے نا آپ کو سبز باگ دکھا رہتے ہیں بس اپنے پیسے نکالنے کے لئے بھائی اس سے پیسے اس کو کس طرح جو ہے نا باگل بنایا جائے بھائی اکثر فارمر ایسے ہیں سارا دن آپ سے جھوڑ بول لے ہوتے ہیں سارا دن وجہ کیا ہے ایک تو مال نہیں ہوتا لوگوں کا مال بھائی ان کا اپنا ذاتی مال ہو اچھا میرا ڈیرہ ہے نا آپ میرے ڈیرے کی ویڈیو کال کریں میں آپ کو مال تو ابھی بارش آئی تھی نا تو اب تو ختم ہوگی ہے جیسے مکھی چینی کھڑی ہیں ادھر بکرے کھڑے ہیں یہ والا مال جو نا اندر کھڑا ہوئے ٹھیک ہے نا ادھر تھوڑا سا پانی پڑا ہوئے بکایا ادھر بھی کھڑا ہے مال ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اندر بہت زیادہ مال کھڑا ہوئے ابھی چرائی کا ٹائم ہے چرائی پہ مال ماشاءالہ بہت گیا ہوئے آپ مجھے ویڈیو کال کریں بولیں سابر بھی آپ ہزار جانور ویڈیو کال پہ مجھے بتا دیں میں دکھا سکتا ہوں میں آپ کو کھل کے بول رہا ہوں ویڈیو کال پہ لوگ جو ہیں نا آپ کو کبھی ادھر جا رہے ہوں گے دکھانے کے لیے منڈی والے لوگوں کو عمال کبھی ادھر جا رہے ہوں گے منڈی والے تو اکثر جو ہیں نا لوگ آپ سے دو نمبری اور دوخہ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر فراد کر رہے ہوتے ہیں بجن آپ بندے سے لیں جو بندہ ایک تو اچھا اور سچا ثابت ہو ایک بندہ آپ سے جھوٹ نہ کر رہا آپ اس سے سودا کریں آپ سودا کریں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ہمارے ساتھ آپ چلیں آپ کو انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ چلائیں گے انشاءاللہ آپ کو بچت ہوگی آپ دوبارہ آئیں گے آپ آئیں انشاءاللہ ساری زندگی آپ یاد رکھیں سابر گورڈ فارم کو ریٹ بھی اچھا چیز بھی اچھی قیمت بھی سستی ماشاءاللہ سابر گورڈ فارم کی بڑے بکرے ہیں مناسب ریٹ ہے آپ جیسے بھی ہیں جس ٹائم بھی ہیں جس دن بھی ہیں تو انشاءاللہ آپ سابر گورڈ فارم پہ ہیں آپ میرا ذاتی نمبر لکھ لیں آپ ٹائم فکس کر لیں کل آنا ہے پرسوں آنا ہے ترسوں آنا ہے مجھے بتا دیں بھئی روزانہ کا ریٹ بڑھ رہا ہے آپ لازمی نہیں ہے آپ کے پاس یار بیس لاکھ دو ہزار ہے آپ مال لے لیں بیس لاکھ دو ہزار کا آپ کے پاس پیسے کم ہے نا تو آپ کم پیسوں کا مال لے لیں آپ کو میں انشاءاللہ چلاوں گا آپ جتنی ریٹ کا مال لیتا ہے نا تو آپ کو اس کے مطابق مال دوں گا انشاءاللہ آپ کو شوق بھی کراؤں گا بزنس بھی کراؤں گا اور پیسہ بھی کم آ کے دوں گا کوشش کروں گا آپ کی خاطر دیکھیں جب بندہ رسک کرتا ہے نا رسک اللہ پاک دیتا ہے بندہ ہیلا کرے وسیلہ اللہ پاک کرتا ہے آپ محنت کریں رسک اللہ پاک انسان کی سوچ سے بڑھ چڑھ کر دیتا ہے ریٹ کہا ہے میں نے آپ کو جو دی ہے بھائی جن یہ آج کیا ریٹ ہے ماشاءاللہ سے ستتر تین کم اسی ہزار پکا آپ کو بکرہ جو لات میں دے رہو نا تو اللہ سے اور کیا چاہیے بھائی جن آج کیا جو ریٹ ہے اچھا ایک بات اور بھی ہے میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں خالی پیڑ بکروں کی بناتا ہوں وجہ وجہ یہ ہوتی ہے کل کو آپ آئیں چیز آپ کو وہی چیز انشاءاللہ نظر آ رہی ہو جب میں کھانا کلاؤں پیڑ فل ہو آپ آئیں گے یار سابر بھی یہ تو بڑے بکرے ہیں بجن بکرے اچھے ہیں ریٹ بھی اچھا ہے آپ میرا واتس اپ نمبر لکھ لیں آپ کے ساتھ سو دا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں ٹوکن کر دیں آپ کل آ کے لے جائیں واتس اپ نمبر میرا لکھ لیں 0336 232 77 77 دوبارہ لکھ لیں دوسرا نمبر 0335 47 487 یہ سب سے اچھی لات ہے آپ پچاس ہزار والا لیں پچپن والا لیں ساٹھ والا لیں مل جائے گا چھوٹا ملے گا اس میں بچت نہیں ہے آپ نے اگر بچت کرنی ہے بزنس میں آپ نے اچھی چیزیں لینی ہے بھئی ان چیزوں میں بچت آپ پچاس ہزار والا لیں پہلے سے چھوٹا ہوگا دو مہنوں میں کتنا بڑا کر لیں گے بھئی پہلے سے بڑا بکرا لیں اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں بکرے کے اوپر انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی سابر بھئی نے اچھا مشورہ دیا تھا 77000 رپے کا بکرا ہے نا کل کو بیچیں لوگ ہسیں بھی نہ آپ کے اوپر آپ چھوٹا بکرا لے جاتے ہیں لوگ بول دیں کیا یاد ڈراما بنایا ہو اس نے اتنا دور گیا بھی ہے سفر بھی کیا ہے بکرے اچھے نہیں لے کے آیا میں یہ کہتا ہوں آپ اچھی چیزیں لے کے جائیں آپ اپنے شہر میں اپنا تعلق بنائیں آپ جب تعلق بنائیں گے آہستہ آہستہ جب بزنس والی سائیڈ پہ آئیں گے آپ کل کو فارم لگائیں گے تو آپ کو جب پیسہ آئے گا تو آپ بولیں گے انشاءاللہ کچھ چیزیں لیے ہیں تو آپ میرا ویڈیو نمبر لکھ لیں اگر میں ویڈیو بنا رہوں صدیق بھی آپ کو رپلائی دے رہا ہوگا 0335 47 4887 آپ مجھے ویڈیو کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے کارگو لینا ہے میں آپ کو بار بار بول لوں آپ ابھی کال کر لیں اگر آپ نے آنا ہے یہ لاٹ آپ کو پسند ہے اس کا ٹوکن کروا کے لازمی ہے اس لاٹ گا ٹوکن میں یہ ہوتا ہے آپ کی امانت ہم روک لیتے ہیں اور سیل نہیں ہونے دیتے اگر کوئی چیز سیل ہو جاتی ہے پھر لوگ نراز ہوتے ہیں بھئی روزانہ کا ریڈ بڑھ رہا ہے نا روزانہ کا ریڈ چڑھ رہا ہے تو آج آپ لاٹ لے رہے ہیں نا کل کو آپ یہ نہیں بولیں گے یار سابر بھئی آپ کے ساتھ مزہ نہیں ہے آج لاٹ اچھی دوں گا نا آپ آنے والے دنوں میں ادھر ہر کسٹمر کو بولیں گے یار سابر گوڑ فارم پہ جائیں میں اگر آپ سے غلط بات کروں غلط چیز دوں پھر آپ میرے ساتھ آئیں گے نہیں آئیں گے آپ کو میں اس وجہ سے بولتا ہوں اچھی چیزیں لے کے جائیں آپ انشاءاللہ تالہ بزنس بھی کریں پیسہ بھی کمائیں رسک بھی کمائیں اور ان چیزوں میں آپ لگے رہے ماشاءاللہ سے آپ میرا ویڈ سپ نمبر لکھ لیں 0335 47 487 یہ یوٹیوب پہ لکھا ہوا آ رہا ہے آپ اس لارڈ کا لنک جو نے مجھے سینڈ کر دیں سابر بھی یہ والی لارڈ مجھے چاہیے آپ پرسل کریں ہم کل آ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں ہم آ کے یہ چیزیں لے جائیں گے بھئی پیسے کو پیسہ کماتا ہے میں آپ کو ایک بار بتا رہا ہوں بعض اوقات ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں خوراک کی میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں جو آپ اپنے شہروں میں جو خوراک دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اگر آپ خجور کا ونڈا دیتے ہیں وہ سب سے اچھا ہے چنہ دیتے ہیں سب سے اچھا ہے جو گندم ہے نا گندم آپ نے اس کے مطابق دینی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا جب بھی بکرے لیتے ہیں آپ منڈی سے آپ کو معلومات ہوتی نہیں ہے آپ سے بکرے خراب ہو جاتے ہیں ہم سے جو کسٹمر لے رہے ہیں خوش ہو کے لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا کاروبار بھی کر رہے ہیں بیچ بھی رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو پورا پروپر گائیڈ کرتے ہیں گائیڈ لائن آپ دیکھیں دینا ہمارا حق بنتا ہے اگر گائیڈ لائن دیں گے تو آپ آئیں گے نا ہمارے پاس بکرے لینے کے لیے اگر ہم گائیڈ لائن نہیں دیں گے تو ہم آپ کو کیسے جو نا آپ کو پتہ چلے گا یار بکرہ کیسے پالنا ہے بھئی تھوڑا خرچہ کریں بکرہ آپ کا ایسا تیار ہوگا نا وزن کے پیسے ہوں گے عید پہ آج پندرہ سو کا ریڈ دے رہو نا تول کے بکرے گا ٹھیک ہے نا کل کو یہی بکرہ آپ کا انشاءاللہ تلہ چوبیس سو پچیس سو کا ریڈ ہوگا زندہ کا مزید وزن بھی بڑھائیں گے پیسے بھی بڑھیں گے چلو دو ہزار پہ کلو بھی بیچیں یار چار سو رو پہ کلو آپ کو بچت ہوتی ہے فارج گیا بھائی بائیس سو رو پہ کلو گوشت ہوگا نا بائیس سو سے اوپر زندہ بکرہ یہ خوبصورتی والا سیل ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کارٹو مال تو نہیں ہے آپ کو کارٹو والے ریڈ پہ جو ہے نا مل رہا ہوتا ہے آپ کساب والی منڈی پہ چلے جائیں صدقے خیرات والے بکرے جا کے دیکھیں بڑے بڑے سنگ بڑے بڑے بال وہ بکرہ دیتے ہیں ہزار یارہ سو بارہ سو رو پہ کلو تول کے بھائی پندرہ سو رو پہ خالص بکرہ آپ کو دے رہا ہوں خالص بکرہ آپ وزن کر کے لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں آپ اس میں شک شبہ والی بات ہی نہیں ہے اگر بزنس کرنا ہے روزی کرنی ہے تو آپ تول کے لے جائیں اگر آپ کو مہنگے سستے کا بکرے کا پتہ نہ چل لاؤ تو اگر یہ لاد چاہیے نا میری بات سن لیں کان کھول کے سن لیں آپ کل تک پہنچیں لیٹ نہ کریں جتنا لیٹ کریں گے آپ کا نقصان ہے آپ میرے ویٹس اپ پہ آپ میسج سینڈ کر دیں سابر بھئی یہ لاد میری ہو گئی بیس لاکھ دو ہزار پہ کی آپ بول دیں گے نا دو ہزار پہ ریایت کر دیں میں نے وہ بھی آپ کو ریایت نہیں کرنی کیوں کیونکہ اس میں میں نے گنجائش نکال لی ہوئی ہے بھائی آپ سے منڈی والا ریڈ کروں ڈیڑھ لاک رپیہ دو لاک رپیہ تین لاک رپیہ تو بندہ اچھا نہیں لگتا نا میں نے جو ریڈ دیا نا وہ بڑا پیارا ریڈ دیا ستتر ہزار پہ کا بکرہ دے رہوں ماشاءاللہ پٹھے میں آپ لاٹ اٹھائیں لاٹ سے فیدہ کمائے ماشاءاللہ سے آپ کل تک لازمی پہنچیں نہیں تو اتوار تک نہیں تو سنوار تک آپ پہنچ جاتے ہیں یہ ریڈ ملے گا بعد کا ریڈ دس ہزار بارہ ہزار دو ہزار چار ہزار پہ ڈیلی کا ریڈ بڑھ رہا ہے دس دن بعد ہیں کہ دس ہزار آٹھ ہزار پہ ریڈ چڑھ چکا ہوگا بھئی آپ کی سوچ سے بکرہ رینج سے اوپر چڑھ چکا ہوگا میں اس وجہ سے بولوں لاٹ پسندہ ٹوکن کر دیں آپ ویٹس اپ پہ میسج کر دیں سابر پہ یہ لاٹ رکھیں ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ کل آ رہے ہیں کل آ کے لے جائیں گے بھئی بار بار اس وجہ سے بولوں لاٹے ملتی نہیں ہے پیچھے مہنگائی اتنی زیادہ ہے ہر بندہ دیکھیں اس سال عید پہ بکرہ ختم ہو گیا تھا اور لوگوں نے اس سال بکرے کم پا لے ہیں تو ریڈ تو بڑھنا ہے ریڈ تو اس طرح ہونا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس سال تو ابھی میں کہہ رہا ہوں لاٹ رکھانی ہے نا ٹوکن کر دیں آپ کا لاکھ لے جائیں انشاءاللہ